بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں انجلین کی شعبے تمام جو ورک اپس ہیں آپ کے سر سے ہیں شکریہ لائے کرتا ہوں کہ اچھی تقریب کا انعقاد کیا آپ نے اور یہ دوسری تقریب ہے لگاتا ہے کہ کل رات کو بھی بہت اہم اور اچھی تقریب ہوئی جس میں مجھے بدعو کیا گیا سب در آباز صاحب کے دور پر اور آپ میں سے کافی لوگ یہاں بھی وجود ہیں اور پھر اگری دن اگری رات یہ دوسری تقریب ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ میرے دیئے بہت بڑا احساس اور مجھے یقین جانیے کہ اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا اچھا ہے تمام نومان صاحب کا ذکر تو ہمیں سنا تھا کہ یہ ان کے قد پہنے جائیں ان کے کام کو دیکھیں تو یہ بلا کے فنکار ہیں اور بلا کے ماشاءاللہ آرگنائزر ہیں کہ ان کا صرف یہ کارنامہ نہیں ہے جب سے ای ای ایم بنے تو میں نے دکھا ہے کہ کچھ زیادہ ایکٹیو ہو گئے سبی تھی تو اس وقت یہ پردے کے پیشے تھے پسے پردہ کچھ کرتے ہوگے لیکن بعد میں ای 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 ممہنے کے بعد اس کے پرڈ نکز آئے اور میں نے دکھا کہ صرف یہ نہیں کہ ای ایم سی آر میں آپ کی تظیر نورائز کی اسٹوڈیو بنائے آپ کے لئے جو یہ کرتے رہے ہیں وہ مٹ سے موچیں کہ ریڈیو کے حالات جتنے محدود ہوتے جاتے تھے یہ اکٹیو ہوتے جاتے تھے آپ کو پیسے دلوانے میں کیسے بندے پر یہ آتے دیکھتے جی وہ عید کی ڈیوٹیا کی انہوں نے کوئی خاص دنوں میں تو ان کو پیمنٹ کی جائے تو میں ان سے کہتا تھا کہ خدا کے بندے یہاں پین کرنے دکھنی پیسے نہیں ہے اور تم کہہ روکہ پیسے دی جائیں تو میں نے کہا کوئی سا رول ہے بھی نہیں تو یہ رولز دون کے لیے آتے تھے مطلب مجھے مجبور کرتے تھے تو میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس آپ نے بارد پر ایڈواز پر منظور لی جاتی ہے تب ملتے ہیں پیسے بچے ایسے نہیں ملتے پیسے لینا بہت مشکل کہا تو یہ میں نے دیکھا کہ منظور لی جانے پیرے آگے اس کو پتا جل گیا کہ یہ ہوتا ہے طریقہ پھر تو میں میرے پچھنے کا کوئی چانس نہیں تھا ایڈواز پر منظور لی جاتے تھے اور اتنی لمحی لسٹ ہوتی تھی کہ میں گھبرا گے پر میں دھات مو دھوکے ذرا فریش ہو گیا جاتا میں نے کہا کہ تو پتا نہیں کیا بہت بہت لمحی لسٹ ہا ہے میں نے کہا کہ اتنے لوگ کیوں اس پر آ رہے ہیں ایسے تو آتے نہیں ہیں براہل یہ بڑے ایکٹیب رہے اور آکھ سر آتے تھے میرے پاس آتے ہی اور ان کا آتے ہی میں ڈر جاتا تھا کیونکہ یہ پیسوں کی بات کرتے تھے براہل قدر نظر کے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مذہبان جو تھے کہ اب آپ کر دیں ہم کوئی گلتی ہوئی سچی بات میں بتاؤں آپ کو کہ ایزلی شپ کی سیٹس ہی ختم راک ہے اس میں ایڈویسٹریٹیولی کچھ پیس ٹیکنے پڑتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں تو ناراضگی آپ کو میرے سے ہو سکتی ہے مجھے کیا ہوگی میں تو جا رہے کے ایکشنس لیتا تھا میں آٹر سکتا تھا اب پتا نہیں کس کی دل آدھاری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی مجھے دلی کا داشتہ ہوتا تھا تو میں تو بیرٹ پر میں کوشش کروں پر پرسنل کسی سے بھی نہیں ہوا کوشش تو بجیئے یہی تھی تو میں آپ لوگوں سے مذہبت جاتا ہوں اگر واقعی دل سے آپ دل سے میرے میں آپ نے مارک کیا ہے جب ہی یہ تقریب ہونا کرتا کیا دل میں ہوتا تو بوکس کینا تو اندار ہے اتنی لارڈ پارٹسپیشن نہ ہوتا ہے تو اس سے آدھاتا ہو رہا ہے مجھے آپ پانچانا کلے دل کے لوگ ہیں باقی راہ سوال انجنرنگ اور باقی شعبت جب ایس ڈی بنتا ہے بنا تو اس کو سب کے ساتھ ایک جسا صلو کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پروہام کا ہے تو اس کو زیادہ اہمد دی چاہے اور انجنرنگ کا تو کم دی چاہے یا نیوز کا تو کم دی چاہے میں نے کوشش کی کہ ایم سی آر اور اس میں انجنرنگ میں بسلے ہیں تو اس کو ایڈریس کرو اور مجھے کچھ ہوئی کہ آج کل کپی دلوں سے میرے دور میں یہاں ایس ہی لگایا ہوا ہے اور آپ کو ٹھنڈے میں اچھی فاؤن میں اور بات ہے کہ اس میں کنٹومیشن آپ کی بھی ہے لیکن میں کوئی روڈ آنڈ ڈپارمنٹیں آسانی قدا کی تاکہ یہ ہو جائے کام اور بہت ایسا لگتا ہے آپ دیکھیں آپ کے ایم سی آر بھرا رہتا ہے ورنہاں ڈیوٹی روم میں سارے لوگ بیٹے ہوتے اب آئے مسیار میں بیٹھے ہو تو یہ اس میں نومان کی اور پاکی ساتھوں کی لیڈ اس لی کی مقابل تو جب تک اس نے شادی نہیں کی آپ اسے کام نہیں سکتے ہیں جب شادی کی تو پھر ڈیوی اس کو سیدھا کر دے گی خود ہی کہتے ہیں اترا ٹائم کہاں گزارا ہے کیوں گزارا ہے کس کے ساتھ گزارا ہے پھر ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا پھر یہ آپ ان سے ایکسپیکٹر کریں کہ آپ کے لیے اترا کچھ کریں گے تو آپ بھی فائدہ اٹھانے ان سے کوشادی نہ ہونے دیں یہ آپ کا مشین منا رہے آپ زندگی تو آپ کو فائدہ ہوگا جی اگر یہ حالات رہے تو آپ کبھی نہیں کرائیں گے یہ آپ کا کام کر رہا ہے یہ اپنی بات کر رہا ہے اس کا کام کر رہا ہے میں اپنے زندگی کے اگر اس میں آمد تو اپنے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے سے پہلے سے موجود تھے یہاں پہ میں نے اٹھانے کیا تو وہ پہلے سے تھے اور کچھ ایسے دیکھے تھوڑی عرصے بعد آئے تو اتنا لمبا ساتھ ہمارا اور آپ لوگوں نے آرہا پروڈیسر کے زمانے سے دیکھے اسٹیشن آریکٹر کا زمانہ دیکھا ہے اور مجھے پوشی ہے کہ جس بھی شعور پر آیا آپ اس کے دعا ہوں گے کہ میں نے ایک ٹیپ ٹیپ میں کام کیا ہے ابھی میں تھا تو ابھی پروڈیسر کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا میں نے کس قدر راؤنڈ تکلا کام کرتا تھا اور پر پروڈیسر میں آیا تو میں نے ایسے سے پروڈیسر کیا کہ ابھی تک لوگوں نے مسئلہ یہ ہوتا تھا انویسٹی کریٹی رپورٹ یا چہرے کسی کسی میں یاد لاؤں کہ وہ مزاہیاں طبز و بزا کا پروڈ ہوتا تھا بڑا اچھا چند ہوتا پھر ان سے ملیئے میں نے ملون میں شروع کیا تھا مزاہیاں پروڈ اور سندھی میں تو بہت زیادہ عمر تقرید منا بڑا مشروع تھا پروڈکشن جو ہوتی ہے ایسے اولاد کی طرح ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس قدر اس سے آپ کو یقین نہیں یا کہ میں نے کسٹیں بھری ہوئی تھی ریکارڈ کے لئے کھام کر رکھتا جاتا تھا حالانکہ کسٹوں کا منا ختم ہو گیا وہ خراب ہو گیا میری محنت ظاہر ہی کچھ کچھ میں نے یوز کی ہے لیکن اولاد کی طرح ہوتی ہے پروڈکشن اتنی محنت اس میں ہوتی ہے کہ وہ دل چاہتا ہے تو زمین ارتبین ہے میرا اور اسلامات میں پوسٹنگ رہی ہوا میں نے بہت ٹکٹرہ کام کیا ستر سارہ تقریبات چل رہی تھی اس کا بھی تیرمنٹ کمیٹی کا بنایا گیا تو منسٹری میں پرزنٹیشن دینا ہوں لائزوں میں منسٹری اور پی بی زی کا بہت اپنی کام تھا اور بہت طریقہ احسن میں سمجھا دی اپنی ڈوڈیز اور بی ایچ میں اسٹیشن ڈائریکٹر ایک خواب ہوتا ہے کہ بندہ جہاں شروع کرے کہ ہونک اسٹیشن ہو وہیں پہ ہرے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیشن ڈائریکٹر بنے تو اللہ نے یہ خواہش کری کی تو بہت اچھا وقت مجھرا اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے کوئی تشنگی یا کوئی حسرت کہ یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا وہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا میں سمجھتا کہ اللہ کا منہ نے سب کچھ دیا جو بہت اوقات نہیں تھی عوضہ بھی ملا حزت بھی ملی اور گھرے لوگ معاملات بھی کنٹرول میں لے بچے پڑھ بڑھ گئے برسل روزگار دو بیٹوں میں شادی ہو گئی تو کہہ خواست یہ ہے کہ گھر گھاڑی سب کچھ آ گیا سب کچھ میں نے اب خود ہی کیا ہے کوئی ابا بہجداد سے کوئی پراپرٹی مجھے بچے پڑھ گئے بچے پڑھ گئے تو یہ آپ کے لئے بھی ایک سبک ہے کہ جن کا اپنا گھر نہیں مانی مشکلات ہیں آپ پہ بھروسہ رکھیں آپ ضرور پلاننگ کریں جیسے ٹائم مینجمنٹ ایک سبجیٹ کنسی طرح فانیلیشل تلاننگ جو ہے وہ کیے بگیر آپ کو آگے نہیں بڑھ سکتے میں جب خوزدار میں پوسٹیو مجھتی تو میں نے بہت پڑھ پڑھا پیسلا کیا کہ کچھ نہ ہوتے بکنگ کروا کے چلا جائے میں کلیٹ یہ بگیر سوچ ہوئے کہ پر کس نے کہاں سے دوبھا ہوا مجھے پتا تھا کہ تین سالوں کا کہہ کہ سات سال دو پود ہی لگا لیتی ہیں تو مجھے ٹائم بھی اتنا ہی چاہیئے تھا تو میں اللہ کے نام لے کے بکنگ کروا کے چلا گیا پھر وہاں ٹھوڑے بھو سیونگ پر بھی بی سی بڑی کام آتی ہے اگر آپ کو ایڈوانس مل جائے بی سی تو آپ کو بستیں بی سی بی سی جو بھی ہے اس سے یہ کہ اس سے بڑا قواعد مجھے مجھے فائدہ بہت زیادہ تو اس طرح کر کر آئے کہ بڑی مشکلوں سے کلیٹ میں نے حاصل کر دیا جب وہ مل گیا مجھے گھر بن گیا تو پھر ترقی کے مناظر ہیں وہ تیزی تیار ہونے لگی تو سب سے پھر ایک گھر ہونا چاہیے تو آپ جنہوں کے پاس نہیں ہیں وہ ضرور اس کے لیے اب بھی سے جو ہے پوشششو کر دیں تو برحال اچھا بات گزرہ اور آپ روم کا میں پھر دوبار آ چکے آلا کرتا ہم کہ آپ روم نے اپنی عزت بچھی مجھے اور اتنا پیار دیا لوکری کے دوران بھی جاتے ہوئے آپ مجھے عزت کر رہے ہیں اس کے لیے بہت دلی آ imaginary ڈاین سوڈا ہوا ضرور ب Parent